کیسے اس روگ کے پنجرے سے نکل کر دیکھوں ہاتھ سے نکلے ہوئے وقت کو تھاموں کیسے مجھے پرواز کی خاطر یہ جہاں تنگ لگا شاند کو داغت ہو راتوں کو میری زنگ لگا آپ میلو کو دوائن ہی دیں گے بوشنو پیٹا بولی چلا دیتا تو کیا ہوتا تو کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ مرد آتا نا بے تجھے اپنی جان کی فرونہ ہو ہماری جان کی تھی اپنی خوشیوں کو منانے کیلئے موقع مت تلاش کرو کہتو جو دل میں بہت بیار کرتی ہوں میں تم سے ایلو دی کو سو مچ ہمارے آپ اندر نہیں جائیں ملیہ وہاں کھڑی ہو یہاں آو جا پچا لو پنی بھائیا کو ان کی عزت افزائی ہونے سے پچارے کا دل ٹوٹنے سے مللو یا آو امار بھائی آپ آپ اندر نہیں جائیں گے بلکل ٹھیک کہ ریے ہیں اندر بھائی اگر ٹکس لگے گا وہ بھی پورا پچاس ازار تھا پھر پی آو اندر نہیں جائیں گے کیوں زالیم ساماج ماندلئی اس پچاس ازار آرنے پچاس ازار دیں اور اندر لیں امار بھائی آپ اندر نہیں جائیں گے ملو کھا ہو گیا بھائیا ملو کیا ہو گیا امار بھائیا تم کیوں ایسے اووریقت کر رہی ہو ادھر آم اب بتاو کیا مسئلہ ہے کیوں ایسے بیئیف کر رہی ہو تم رو رہی ہو کیا ہوا ہے امار وہ وہ نیلم نیلم بھائیا کے لئے صحیح نہیں ہے کیا مطلب جو کہنا ہے کھل کر کھاؤ امار نیلم نیلم بھائیا کو پسند نہیں کرتی ہے اس نے یہ شادی جبرن کیا اپنے والدین کے کہنے پر کیا ہاں اس نے خود مجھ سے کہا ہے تم سے کہا تھا وہ کتنی مغرور ہے بھائیا کو ویلیو نہیں دے گی تمہیں پتا ہے اس نے مجھ سے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ وہ بھائیا کو اپنا شہر تو کیا اپنا نوکر تک نہ رکھے کیا ہے ایسا کہا ہے انہوں نے آگا اپنا نوکر تک نہ رکھے اپنا نوکر تک نہ رکھے سوری آپ میری پہلی شادی ہے نسلی ہے مجھے تھوڑا کرفیو جو باستا ہے میری بھی پہلی ہی شادی ہے ہاں سچی آجم سکر پلیز ماند مات کجائے گا ایسی اکٹا سیدم مرسلے کر رہے ہیں جن سے پیار کیا جاتا ہے ان کی باتوں کا برا نہیں مانا جاتا اس گھر کو آپ کو اور آپ کی فیملی کو میں نے دل سے اپنا مانا ہے مجھے اس گھر میں نہیں سب کے دل میں چگہ بنانی ہے آپ کے ابو جی کے اور امار کے مہدت جی ہے آپ جانتی ہوں لیکن آپ بہت بورے ہیں میں تو بہت پریشان ہوں بھائیہ کی طرف سے وہ پیچارے تو ہی باتیں بردھاشت ہی نہیں کر پائیں گے امار تم کتھر جا رہے ہو بھائی کے پاس نہیں امار ایسے تو بہت آکوڑ لگے بھلے جتنا آکوڑ لگے جب تک میں بھائی سے نہیں ملوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا نہیں امار ایک سکنے امار پاکھل ہو گئے ہو گیا ہوش میں آؤ کیا کیا کرنے چاہ رہے ہو آؤ چڑے ایک سکنے بات سنو میری بات تو سنو آؤ ایک سکنے مریہ میری بات تو سنو دیکھو تم اس وقت بہت خستے میں ہو ہم ہم صبح بات کریں گے بھائیہ سے تم چاہتی کیا ہو وہاں پہ وہ بھائی کی انسلٹ کرے اور میں اپنے کمرے میں سکون سے سو جاؤں جب تک میں بھائی سے بات نہیں کر لیتا ان سے مل نہیں لیتا میں کہیں نہیں جاؤں گا تم جاؤں اپنے کمرے میں میں یہیں بیٹھوں گا اب دیکھیں نا میری مو دکھائی کا گفٹی بھول گئے نہیں نہیں اس میں بھول گیا میں نے خودہ مار کے ساتھ جا کرنیا تھا اسے تو سمجھ بھی نہیں آرہا تھا لیکن مار نے ہمپ کی ہے اسے نے سلٹھی ہے اس کے پہنے سے سلٹھی ہے امار کی پسند تو بہت اچھی ہے ہوتا ہے پکڑے بنائے مجھے بنائے مجھے بنائے مجھے پکڑے بنائے مجھے 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 یہ یہاں کیوں سو رہا ہے امار 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 کیا ہو یہاں کیوں سو رہا ہے رو چل ملون ھائی آپ ھائی ٹھیک cher میں چاہی کیا ٹھیک بس سیور کوئی برا خواب دیکھو اچ میں نے آپ لوگوں سے غلط کہا تھا ملو میری دوست نہیں تھی میں سے دوستی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ ہمیشہ پڑھائی کا بہانہ دے کر مجھ اگنور کرتی تھی لیکن اب تو میں مجھ سے دوستی کرنی پڑی گی اے بھائی تمہارے بھائیا کی تگڑی فرمائش ہے ان کی بات تو مانو کی نا ہاں بھائی کیوں نہیں پر ملو میری کوئی بات نہیں ٹالتی ہے ہے نا ہاں چاہاں چاہاں امار ملیہ پلیز اس وقت یہاں سے چلی جاؤ کہ یہ غصے میں میں تمہیں کچھ کہنا دوں امار میرے یقین کرو میں تم سے جو کچھ کہا اس میں زرہ برابر بھی جھوٹ نہیں تھا سب جھوٹا ملیہ سب جھوٹ تمہاری بنائی ہوئی ایسی کہانی جس میں ہمیشہ سے بلند بھابی کو بنا دیا تم نے تم تو خوشی نہیں تھی اس شادی سے اور نہ ہی تم نے بھابی کو قبول کیا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم ان سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ ان سے چھٹکارہ پانے کے لئے تم میرا استعمال کرو گی مجھے میری فیلنگ سے کھیلو گی بس آمار بس کرو جو تم انہیں دل میں آرہا بولے جا رہے ہو تم میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں پھپو یہ بھابی کے خلاص بہت سننی اس نے تمہاری بہت عزت کر لی تمہیں ہماری اگر تمہیں اپنی بھابی عزیز ہے نا تو مجھے بھی اپنی بیٹی کی عزت بہت پیاری ہے چلو ملو ہم اسی وقت اپنے گر جائیں گے چلو امی ملو 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 موسیقی 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 اپنا سامان پیکھ کرو آجو باجی وہ نوچے ڈلنگ کے گھر βالے آئے رہے بائی صاحب آپ لوگوں کو نوچے بلا رہے ٹھیک ہے بائی صاحب کو میں آرے ہوں پیار تو کرنا ہی ہے اس نے اتنی خوبصورت بیوی جو مل گئی خوشیب دیکھی اس کا جاری پر مجھے دیکھ کر پھولے نہیں سماتا ادا کا خوف کرو نیلو کیوں کفرانے نعمت کر رہی ہو چون نعمت ملی نہیں اس کو شکر کی ماتا کرو چاند کو داغتو راتوں کو میری زنگ لگا صفیہ بہن یہ آپ کے لئے اور بھائی صاحب کے لئے ہے اس تکلوف کی کیا ضرورت تھی کلزن بہن پہلی آپ لوگ نے اتنا کچھ کیا ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو کچھ کیا ہے اپنی بیٹی کی خوشی کیلئے کیا ہے آپ بھی ہماری خوشی کے لئے انکار مت کیجئے بہت بہت شکریہ جائے گیو بھائی جائے گا بھائی کھا رہ کھا کھا گی جائیں گے پہلی دے بھی انتظار کرتے ہیں ان کا بھی خیال کرنے پڑتا ہے کوئی تکلوف کی زون نہیں ملتا ہے وہاں کیا صرفت ہی یہ ناشتہ بغیر لانگی یہ رسم ہوتی ہے بٹا شاہدی کی سبب بیٹی کی سسرال میں اس کی گھر والے ناشتہ لے کر آتے ملتا ہے تم اگر ساتھ چلتی تو زادہ اچھا تھا اس چھوٹے سے گھر میں چاکر میں کیا کروں گی جہاں پنکھی بھی رینگ رینگ کر چلتے ہیں آپ کو بتا ہے یہاں پر فولیس ہی چلتا ہے اتنی ڈھان ہوتی ہے کہ کھنبا نورے بہر گزارا نہیں ہے بیٹا بے جان چیزوں پر خوش ہونے کی بچائے اللہ کا شکر عطا کرو کہ تمہیں اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے پیار تو کرنا ہی ہے اس نے اتنی خوبصورت بیوی جو مل گئی خوشیب دیکھیں اس کا جاری پر مجھے دیکھ کر پھولیں نہیں سماتا مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں سمیتر میں دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں خوف پیارے نیلو کیونکو فرانے نعمت کر ہی ہے کیونکو فرانے نعمت کر ہی ہے کیونکو فرانے نعمت ملی نہیں اس کا شکر کیا ہوتا کرو بیسے ہمیں آپ لوگوں کو آئے بھی آپ کافی دیر ہو گئی ہے اب آپ یوں کو جانا چاہیے پر آپ کے لیکچھر تو ہتم ہی نہیں ہوگا دیکھ لیا تمہارا پیار اور تمہیں اور تمہارے اس بھروزے کو تم نے شک کر کے سب مجھے ہی نہیں اس پیار کو بھی ختم کر دیا کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی ابھی ولی میں سے پہلے جانے نہیں دوں گا ماں نہیں بھائی صاحب میں رک نہیں سکتی وہ ٹوشن کے بچوں کی پڑھائی کا بھی کافی حرج ہو گیا اب ٹھیک تو ہے نا کرسل ٹھیک ہوں بھائی صاحب بلکو ٹھیک ہوں وہ ویسے بھی ولی میں میں ایک دن کا گیپ ہے تو یہاں رکھ کے کیا کروں گی میں ٹھیک ہوں باکار گاری لکھر آتا تو میں چھوڑ دو دو بہتر موسیقی موسیقی لگتا ہے دھوانڈال بارش ہوئی ہے موسیقی 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 اب دیکھو نا وہ ہی ہوا جو میں نے چاہا تھا موسیقی موسیقی آرے واں ایک ہی رات میں اتنی پروگریس کہ سمان باندھیں جانے کے لیے تیار بیٹھتی ہوئے ہیں not that ایسے مجھے انتاثہ نہیں تھا کہ میں آتے ہی اس پورے گھر پر چھا جاؤں اور اس گھر کا پورا کنٹرول میرے ہاتھ میں بہت شاک تھا نا کالج میں میرے مقابل آنے کا اب دیکھو نا ابو جی تمہارے بھائیا اور امار سب پپٹ کی طرح میرے اشاروں پر ناظر ہیں تمیز سے بات کرو حالانکہ مشکل ہوگا تمہارے لیے لیکن آواز نیچے تیز لہجہ اور اونچی آواز مجھے پسند نہیں اب یہ میرا گھر ہے یہاں وہ ہی ہوگا جو میں جاؤں گا اس لئے اگلی بار پوچھ کر آنا تم سے پوچھ کر تم سے پوچھ کر آنے سے بہتر ہے کہ میں آؤ ہی نہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے ویسے تم سے مل کر بالکل اچھا نہیں لگا محجل اکرم اچھا وہ تو مانگہ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں تمہارے بھائیاں ہم اسے جنرل پہ لے کے چاہ رہے ہیں تم بھی چلو نا ساتھ ہمارے اکیلی کیا کروں گی گر میں اکیلے کیوں بھائی اپپو ہیں اپو ہیں میں ان کے ساتھ انجوائے کروں گا اللہ اپو چلی گئی ہیں اور اپو جی ان کو چھوڑنے کے لئے گئے ہیں اپو چلی گئی ہیں اپو نے انہیں روکا تک نہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ معنی نہیں کہہ رہی تھی کہ شاید بچوں کی ڈشن کا مسئلہ ہے آپ کے بھائی میری بات تو سننے دائے آپ ہی سمجھائیں کیوں بھائی کیوں اتنے نقرے دکھا رہے ہو چلو ساتھ بھائی میں آپ لوگوں کے ترمیان کیا کروں گا آپ لوگ اپنا انجوائے کریں چلو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی چلو ٹھیک ہے آپ اس کی fit میں تمہیں ہوں مینٹوں میں رشتہ تلاش کروں گی پہلے اپنی ملیہا کے لئے تو دیکھو کیسا ہیرہ لڑکا ڈھونڈا ہے میں نے اچھا لڑکا ہے راتوں کو میری زنگ لگا چاند کو داغتو راتوں کو میری زنگ لگا چاند کو داغتو راتوں کو میری زنگ لگا فون کیونے اٹھا رہے تھے ملو کون ہے اممار آیا ہے امی میری بات سنو تمہاری اب کوئی بات نہیں سننی مجھے میرا ہاتھ چھوڑو میرا ہاتھ چھوڑو اممار نہیں چھوڑوں تمہارا ہاتھ ہاتھ چھوڑو میرا کوئی کسر رہ گی تھی جسے پوری کرنے کے لئے آیا تو میں سوڑی پوپوپ اس وقت میں غصے میں تھا نا جانے کیا کچھ کہ گیا اسلام علیکم بہلیکم اسلام بیٹھو اوزون یہ کون ہے یہ میرا باتیج ہے اس کے لئے بھی لڑکی دیکھنا تو ہاں ہاں کیوں نہیں اتنی اچھی شگل ہے اس کی اس کے لئے تمہیں ہوں مینٹوں میں رشتہ تلاش کروں گی پہلے اپنی ملیہ کے لئے تو دیکھو یہ سا ہیرہ لڑکا ڈھونڈا ہے مینے اچھا لڑکا ہے ہلو چائے بناو ہمار چائے پیو گے بس بیٹھا چائے رہنے دو ابھی تھکی میں ہوں گھر جاؤں گی سیدھا کل دن میں لے کر آؤں گی لڑکے والوں کو ٹھیک ہے اللہ تمہارے نسیم اچھے کرے آمین ہمارے نسیم اچھے کرے ہمارے نسیم اچھے کرے پھرنے پر امی وہ وہ سوری تو کہہ رہا ہے نا سوری کہنے سے نہ غلطی ٹھیک ہوتی ہے اور نہ ہی اس غلطی کا حضارہ یہ ٹھیک نہیں ہے امی چانتی ہو بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ٹھیک کرنے کے لیے کچھ غلط کرنا پڑتا ہے میں جانتی کہ تم بہت مشکل نہیں ہو کہ میں بھی بہت عزیت نہیں ہو بیٹا میری اتات سنے تمہاری اب کوئی بات نہیں سنے میرا ہاتھ چھوڑا امار تم بہت چھوٹی سی تھی امار بھی چھوٹا سا تھا اور بھائی صاحب نے تمہیں گڑیا اور امار کو گھڑا لا کے دیا تھا تم دونوں پہ ایک ہی دون سوار ہوگے گھڑا گھڑی کی شادی کرنی ہے اور وہ بھی دھوم دام سے میرے لاکھ منہ کرنے پہ بھی بھائی صاحب نے ہاں میں بڑھ لی جہاں گڑیا کے کپڑے بنائیں وہیں تمہیں بھی لینگا پھنا ڈالا ہمار شیروانی اور کھڑا پہنے پیارا سا دھولا لگ رہا تھا اور تم پہ بھی دھولن کا روپ آیا تھا بس وہیں سے میرے دل میں ایک کمپر پوٹھی ہے اور اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کمپل نے میرے دل کو جکڑ دانا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا لیکن بیٹا جب اس کمپل میرے دل کو جکڑ لیا اور میں دیرل کے اندر دناور درخت بن لیا یہ میرا باتی جائے اس کے لئے بھی لڑکی بے پہلے اپنی ملیہا کے لئے تو دیکھو کیسا ہیرہ لڑکا ڈھونڈا ہے میں نے کچھ بھی ہوں کتنی تکلیف ہوں اسے دل سے نکالنا ہوگا یا یا امی ایسی ہر خواہش کو دل میں دپن کرنا ہوگا جس سے عزت پہ آ جائے جس سے عزت پہ آ جائے یہ بہت عزت پہ آ جائے وہاں سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے سب کچھ موسیقی موسیقی یہ بہاتی اور نہیں ہوں ابھی بہتا بہادری تو میدان میں اترنے کے بعد ہی بتا چلتا ہے تمہیں جنگ کرنی خود سے اپنے دل سے نیم بھی ممی بھنڈا ہی لار ستی میں اور ساؤں گی نہیں بیٹا تمہیں جنگ کرنی ہوگی عزت کے آگے تمہیں جنگ کرنی تمہیں جنگ کرنی اب آپ مجھے ہی دیکھتے رہنگی یا کچھ کھائیں گی تم کھاؤ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اس میں دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے مکھائیں ہم دیکھتے رہے میں تبہہ ہیی دیکھنی مکھائیں مکھائیں blanc لگ مقدpas چھوٹا مسکرا مسکرا کر میرا تو موئی تھکیا تھا اب میں سکون سے کھاؤ گے کیا وہ ٹھیک تو ہے جیس جی اکی ہے ہمار کا اکسیڈنٹ ہو گیا کیا وہ ٹھیک تو ہے پاتھا نہیں اسکیوز می بل لیا ہے دکار اسے زیادہ تو نہیں لگی اب وہ تو پوچھتا ہوں ہلو جی ابو کیا جی ابو میں آ رہا ہوں میرے بھائی کا اکسیڈنٹ ہو گیا آپ کے بھائی کا نام کیا امار گئیو وہ تو زخمی ہے امیجنسی وارڈ میں ہے زخمی ہے امیجنسی میں یہاں سے لائپ جا کے رائٹ چاہیے یہاں سے لائپ جا کے رائٹ چاہیے امیجنسی میں امیجنسی میں ایسا دب ضرور کر دے گی کہ پچھنا سب بھول جائے امیجنسی میں امیجنسی میں امیجنسی میں امیجنسی میں پپو پتایا بھول چاہیے بھول چاہیے نایے امیجنسی میں امیجنسی میں آپ کے بھولیں سلام علیکم بھائی ساب ہاں کلسون اممار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ اللہ خیر کری وہ ٹھیک تو ہے نا کونسی ہسپیٹل میں ہے یہ ٹھیک ہسپیٹل میں ہے میں میں ہم ہی آتی ہوں ہم ہی آتی ایتابو ہم ہمار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا ہم ہمار اسلام علیکم بھائی ساب بھائی ساب میرا بچے ٹھیک تو ہے نا کچھ پتہ نہیں ہے کسیڈنٹ پر ٹیسٹ کے چلے جا رہے ہیں وہ لوگ میرا تو دل خبر آرہ ہے اس سے کچھ ہو گیا سب اللہ نہ کرے بھائی ساب اللہ نہ کرے اللہ میرا بچے کو لمبی زندگی سے تندرسی دے جی بھائی ساب میرا بچے دونسو اس سے زیادہ چوٹے تو نہیں آئیں چوٹے تو آئیں ہیں بہت شکر کریں کسی بھی طرح کا کوئی بڑا ڈیمیج نہیں ہوا ہے ہمیں خدشہ تھا کہ ان کی ٹانگ فریکچر نہیں ہو جائے بہت تمام ریپورٹس کلیے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ رہے ہیں امی مامو بھائیہ سے تمہیں اس سے کیا تم تو یہاں یہاں آنکھیں بند کیے پڑھے میں تو مجھ کو بہت بزدے سمجھتی تھی ہمار لیکن تم تو مجھ سے بھی سیادہ کم ہمت والے نکلے ہمار فرار کا یہ یہ راستہ ڈھوڑا لیکن اس دکھ سے فرار ممکن نہیں تمہیں اور مجھے اس دکھ کا سامنا کرنا ہی پڑے گا ہاں یہ یہ الگ بات ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہم ایک دوسری کی حمد بن کر دوسری کی حمد بن کر ساتھ نہیں ہوں گے تنہا اکینے پرداشت کرنا پڑے گا چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا اللہ نے ان کو اس آزمائش سے بچا لیا آزمائشی تو ہوتی ہے صفیہ اولاد تکلیف میں ہو تب بھی اور جن کی وجہ سے ہو تب بھی اللہ ان آزمائشوں سے ہر مالذین کو اپنی آمان میں رکھے کیا ہوا بھائیں آپ اپنا چہرہ دیکھیں ایسا نہ کریں میری آیادت کے لیے نہیں بلکہ میری تازیت کے لیے آئے میں ہمیں جی آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے تینکیو جی ہماری طرف سے ہی رشتہ پکا سمجھا ان لوگوں نے ملیہ کو پسند کر لیا میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ایک نظر دیکھ لیں تاکہ میں رشتہ تہہ کرتا ہوں چاند کو داغتو راتوں کو میری زنگ لگا